بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مک کورمک ریپر مک کورمک ریپر کا نام اپنے موجد سائرس مک کورمک کے نام پر ہے یہ مشین بھی آرٹو موبیل جیسے ہی ڈرامائی ہے اس نے لوگوں کے انداز حیات پر امیق اثرات مردد کی اپنی کی یونین نے سیول جنگ کے دوران فتح پانے میں اس پر انحصار کیا اور سندہ تین کلاب میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا سائرس کورمک پدرہ فروری اٹھارہ سو نو کو والٹ نٹ گروو ورجینیا میں پیدا ہوئے وہ اپنے آٹھ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اس کے والد سکارچ آئرش نسل کے اور نہائیت مذہبی تھے کورمک کو اپنے کاروبار میں زبدست کامیابی حاصل ہوئی وہ اس کامیابی کی وجہ سے اپنی صحت منجسمانی حالت کو بتاتا ہے جس کے باعث وہ اپنے پروجیکٹس کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کے قابل ہوئے وہ شراب نوشی اور سکرٹ نوشی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اپنے دور کے کسی غیر اقلاقی سرکریبی بھی بنواز تھا اپنی صحت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے ایک بار کہا تھا میرے بال براؤن ہے آنکھیں کالی تو نہیں لیکن گہرے رکھیں ضرور ہیں رکھت تازگی بھری اور اچھی صحت ہے میرا قرد پانچ فٹ ساڑھے گیارہ انچ اور وصل دو سو پورٹ ہے اٹھارہ سو ستاوت میں پتالیس سالہ بھی کورپک نے نینسی فاؤلر سے شادی کر لی یہ شادی چھپیس سال تک قائم رہی اور سات بچوں کے والے دہر پہلے اس دور میں فصل درانتیوں سے کارٹ کر کٹوں کی صورت میں ماتی جاتی تھی اس طرح وہ ساتھ بھی ایک دن میں دو یا تیر ہکر کی کٹائی کر سکتا تھا اب کورپک ریپر کی وجہ سے ایک آدمی کے لیے فی یون یعنی کہ ایک دن میں بیس اکر کی کٹائی کرنا ممکن ہو گیا تھا مک کورپک کی کٹائی والی مشین بلکل وہی تھی جو اس کا باپ بیس سال تک استعمال کر رہا تھا ایک بہت بڑی دھاتی ترکیب جس میں لگے بلیڈز کے آگے لمبی لمبی دھاتی ویر لگی تھی اس کے علاوہ ہناج کو بلیڈ کے آگے لانے کے لیے ایک پھرکی اور کاٹے ہوئے ہناج کو سمیٹنے کے لیے ایک بلیڈ فارگ بھی تھا یہ بہت وزنی تھی اور اسے کھیچنے کے لیے کھوڑے درکار تھے کورپک نے اٹھارہ سو چوتیس میں اسے پیٹ کروایا اور اٹھارہ سو چالیس میں اس کی منفیکچرنگ شروع کر دی اس نے مشینوں کو ورجینیا میں بیچنا شروع کیا لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے مشین کا مستقبل خطرے میں لگنے لگا ریپر کو کھینچنے میں کھوڑے ڈال ہو جاتے اور بدواتر پوٹ پوٹ کا شکار بھی ہوتا رہتا تھا ابتدائی چند سالوں میں اس قدر مسائل درپیش آئے کہ کسان دوبارہ پہلے والا روایتی طریقہ اپنانے کا سوچنے لگے مشین کی فروغ بھی کافی کم تھی آخر کار کورپک شمالی امریکہ میں ان کی کارکردگی کو ازمانے گیا اٹھارہ سو سنتالیس میں وہ شکاگو گیا اور کٹائی کی مشین بنانا شروع کر دی پیچھے بتایا گیا ہے کہ مک کورپک نے اٹھارہ سو سنتالیس میں اپنی فصلے کاٹنے والی مشین کو پیٹ کروایا لیکن نیوئنگ لینڈ کے اوبیٹ ہیوسے نامی ایک شخص نے ایک سال قبل اپنے کامیاب ریپر کو پیٹ کروایا تھا نتیجہ تاں دونوں موجدوں کے درمیان شدید قانونی جنگ ہوئی مک کورپک کوبت عدد دیگر کپریوں سے بھی نبتنا پڑا جنہوں نے اس کے نزائن میں تھوڑی بہت ترامیم کر کے اپنے اصل نزائنوں کو پیٹ کروا دیا تھا مگر مک کورپک ایک عظیم موجد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی مشین کی مارکیٹنگ کا انہر بھی جانتا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب رہا اٹھالہ سو چھپت میں وہ قسطوں پر سالانہ چار ہزار فصلیں کاٹنے والی مشین بیچ رہا تھا چنانچہ کسانوں کو ایک ساتھ سو ڈالر ادا کرنے کے بجائے یہ رقم دو قسطوں یعنی پینتیس اور پیسٹ ڈالر میں ادا کرنا ہوتی تھی مگ کورپک نے اپنے مشینوں کی سروس کرنے کی سہولت بھی مہیا کی اور ہر مشین کے ساتھ مرمت کی ہدایت اپنے ایک کتاب چپی دیا سیول جنگ کے ایک کتام پر مگ کورپک زبردست منافع کمارا رہا تھا اس وقت اسی تا 90 ہزار مشینیں زیر استعمال تھی جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے مگ کورپک کی فصلوں کی کٹائی کرنے والی مشین نے سیول جنگ جیتنے میں مدل دی ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے شمالی کسان لوگوں اور کھوڑوں کے لیے زیادہ آج کاشت کرنے کے قابل ہوئے اور اس مشین کے باعث فصل ہوگانے اور کاٹنے میں زیادہ افراد کی ضرور بھی نہ رہی اس لیے یونیت آرمی میں زیادہ سے زیادہ کسان بھرتی ہوئے اور آن آج کی پیداوار کو بھی نفسان نہ پہنچا اب بارہ آدمیوں کے بجائے دو آدمی ہی فصل کی کٹائی کر سکتے تھے اس نے سندگی انقلاب پر بھی اثر ڈالا کیونکہ فارغ ہونے والے کے ساتھ فیمٹیوں میں کام کرنے کے لیے دستیا بک کورپک تیرہ بھائی اٹھارہ سوچراسی کو فلوت ہوا اب اس کی جانت کردہ مشین کناب انٹرنیشنل پارڈ ویسٹیوڈ ہے موسیقی